انٹاکٹیکا کی انجان اور خوفناک دنیا بے شمار میسٹریز سے بھری ہوئی ہے کچھ کو تو سالف کر لیا گیا ہے لیکن کئی ابھی تک سائنس کے بھی پلے نہیں پڑھ رہی برف کی موٹی تہ کے نیچے کونسی دنیا بستی ہے اور یہاں سے ملنے والا دس لاکھ سال پرانا آئس کیوب ہمیں ٹائم ٹریول کروا کر ہمارے اردھ کے پاسٹ میں کیسے لے کر جاتا ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین انٹاکٹیکا جس کو دنیا کا بوٹم یا پھر ساؤت پول بھی کہا جاتا ہے یہاں کی آئس شیٹس کی گہرائی 4.7 کلومیٹرز تک ریکارڈ کی گئی ہے یہ اتنی گہرائی ہے جس میں برج خلیفہ جتنی پانچ بلڈنگز کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے اس برف کے اندر لاکھوں سال پرانے راز آج بھی دفن ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے یہاں کی برف کے نیچے چھپی زندگی کے بارے میں نمبر سیون 2022 میں ریسرچرز نے سیٹلائٹ ایمج کی مدد سے انٹاکٹیکا میں موجود لارسن بی آئیز شیلف پر ایک غیر معمولی نشان دیکھا ان کو اس پر شک تو تب ہوا جب کریک جیسا دکھنے والا نشان 2021 کے بعد کی فوٹوز میں ہی دیکھا جا سکتا تھا اس سے پہلے ایسا کوئی نشان وہاں موجود نہیں تھا انہوں نے اس کریک کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ہاٹ وارٹر ڈرل کے آگے کیمرہ لگا کر یہاں سراخ کرنا شروع کیا قریب 500 میٹرز کی گہرائی پر جا کر ڈرل کو روکنا پڑ گیا کیونکہ ڈرل پر لگے کیمرہ نے انٹاکٹیکا کے نیچے چھپی ایک عجیب دنیا کا منظر ریکارڈ کر لیا تھا آئیس شلف کے بیچ ایک سیکرٹ ریبر گزر رہی تھی جس میں ایک کیو کے اندر ہزاروں لاکھوں ایمفی پوٹس موجود تھے ایمفی پوٹس کی یہ قسم شرمپ جسے اکثر جھینگا بھی کہتے ہیں اس سے کافی ملتی جلتی تھی جو ڈرل کے آنے کی وجہ سے کافی ایکٹیو نظر آ رہی تھی پر سوال یہ ہے کہ انٹاکٹیکا میں ایک ریموٹ آئیس شلف کے پانسو میٹر اندر ایمفی پوٹس کہاں سے آئے اور یہ زندہ رہنے کے لیے کیا کھاتے ہوں گے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سمندر میں تو جھینگے مرے ہوئے ڈی کمپوزڈ بلانٹس کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹاکٹیکا کی اس سیکرٹ ریور میں ضرور کبھی نہ کبھی بلانٹس بھی ہوتے ہوں گے جن کو کھا کر یہ اپنی دنیا بھسائے بیٹے ہیں نمبر سیکس سمندر کا ابھی تک کا سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ڈیپ ہے دوسرے نمبر پہ براؤنسن ڈیپ لیکن تیسرا گہرا پوائنٹ انٹاکٹیکا کے صدرن اوشن میں موجود فیکٹورین ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو 2019 میں ڈسکور کیا گیا تھا جس کی گہرائی 7,437 میٹرز کلکولیٹ کی گئی ہے فیکٹورین ڈیپ کو سونار اسکیننگ کی مدد سے انٹاکٹیکا کے قریب ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے اس میں شپ پر سونار اسکیننر لگا کر صدرن سی کے برفیلے پانی پر چلایا جاتا ہے ابھی تک سی فلور کا جو میپ سونار اسکیننگ نے بنایا ہے اس میں 1200 ٹیسٹ لگے ہیں لیکن ابھی بھی ریسرچرز یہ جان نہیں پائے کہ یہ پوائنٹ کیسے بنا تھا اور اس کا آس پاس کے سمندری فرش کے ساتھ کیا کنیکشن ہے نمبر 5 2022 میں انٹاکٹیکا سے گزرنے والی ایک کروز لائن کے پیسنجرز نے پانی میں ایک بہت بڑی جیلی فش دیکھی کروز کے آپریٹر نے سبمرسپل ڈیپلائی کی اور پیسنجرز کو پانی کے اندر جیلی فش کا نظارہ دکھانے لے گیا یہ ایک بہت بڑی جیلی فش تھی قریب 33 فیٹس بڑی اس کو جائنٹ فینٹم جیلی فش کہا جاتا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ فینٹم جیلی فش نارملی اوشنز کی 3500 فٹ کی گہرائی میں رہتی ہے پر اس کو انٹاکٹیکا کے سمندر کی ستہ پر دیکھا گیا ہے ابھی تک ریسرچرز کو کنفارم نہیں ہے کہ اتنی بڑی جیلی فش اس ریجن میں کیا کر رہی ہے اور وہ بھی سمندر کی ستہ پر نمبر فور انٹاکٹیکا کی ویران برفیلی وادیوں کے بیچ میں ریسرچرز کو برف کے اندر سے انشینٹ رین فورسٹ کے ثبوت ملے ہیں جو نو کروڑ سال پرانے ہیں یہ ڈسکوری انٹاکٹیکا کی اس دنیا کا ثبوت ہے جو برسوں پہلے کھو چکی تھی یہ فوسلائزڈ جنگل برف سے ڈھکے سمندری فرش کے بھی نیچے سے دریافت ہوا ہے جس میں درختوں کی جڑیں پولن اور ان کے بیچ پائے گئے ہیں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ لگا کہ ان کا تعلق کریٹیشیس پیریٹ سے ہے وہ وقت جب ارد کے اٹموسفیر میں کاربن ڈائ اوکسائیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں گرمائش بھی زیادہ تھی یہ فوسلز انٹاکٹیکا کا ایسا نقشہ بتا رہے ہیں جب یہاں ہری بھری وادیاں اور رنگ برنگی فیلڈز ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ 1909 میں یہاں سے نکلنے والا کوئلہ اس بات کی نشانی ہے کہ انٹاکٹیکا کا رین فورسٹ کئی کروڑ سال تک یہاں موجود تھا جو اب فوسل فیول میں کنورٹ ہو چکا ہے نمبر تھری انٹاکٹیکا کی بنجر برف کے اندر سے ابھی تک دھیر سارے میٹیورائٹس بھی مل چکے ہیں یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی یونیورس کا ثبوت ہے ان میں سے کئی میٹیورائٹس کا ہمارے پڑوسی پلینٹ مارس سے تعلق ہے ان میں سے ایک میٹیورائٹ جس کا نام ALH84001 ہے اور یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے پرانا آبجیکٹ ہے قریب ساڑھے چار عرب سال پرانا اس میٹیورائٹ نے 1996 میں ہیڈلائنز بنائی تھی جب سائنٹس نے یہ اعلان کیا کہ مارس سے آئے میٹیورائٹ میں مایکرو فوسلز کے ایویڈنس ملے ہیں جس کا مطلب ہے کہ جب یہ میٹیورائٹ مارس سے ٹوٹ کر یہاں آیا تھا اس وقت مارس پر زندگی موجود تھی سائنٹس کے ان دعویوں کی وجہ سے ہی مارس پر آج زندگی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میٹیورائٹ سے سائنٹس کو موقع ملا کہ وہ مارس کے ایٹموسفیر اور وہاں کی والکینک ایکٹیوٹی پر ریسرچ کر سکیں اس میں کچھ ایسے منرلز بھی پائے گئے ہیں جو صرف پانی میں ہوتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مارس پر پہلے پانی بہت زیادہ مقدار میں بہتا تھا ہمیں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سائنٹس کو ایرتھ کے پاسٹ ایٹموسفیر کے بارے میں اتنا ایکیوریٹلی کیسے پتا چلتا ہے یہ راز بھی انٹاکٹیکا کی برف کے اندر انشینٹ آئیس کیوبز میں موجود ہے یہاں پچھلے ہزاروں نہیں لاکھوں سالوں سے برف میلٹ نہیں ہوئی جس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اس وقت کے ایٹموسفیر کے ایئر بابلز آج تک پریزروڈ ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے آئیس کے پورے کور کو ڈریل کر کے باہر نکالا جاتا ہے جتنا گہرا کور باہر نکالا جائے گا اتنا ہی ٹائم میں پیچھے جانا آسان ہوگا برف کی ہر لیئر کے اندر موجود ایئر بابلز ہر ایک سال کی ایٹموسفیرک کنڈیشنز کو محفوظ رکھ کر بیٹے ہیں یہ انشینٹ ایئر کے بابلز ہیں جن کو ہزاروں لاکھوں سالوں سے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا ان میں موجود مختلف گیسز پر سٹڈی کر کے سائنٹس ایرت کے قدیم دور کی ایک جھلک کو دوبارہ سے پینٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں دس لاکھ سال پہلے بنا یہ آئیس کور اس وقت کا ہے جب ایرت کا کلائمیٹ سائیکل فارٹی تھاؤزنڈ ایئرز بعد چینج ہوتا تھا اس کے بعد یہ سائیکل ایک لاکھ سالوں کے بعد بدلنے لگا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے ان آئیس کورس کی مدد سے ایرت کا فیوچر کلائمیٹ بھی پریڈکٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے جیسے ہر ہزار سالوں کے بعد کونسے توفان اور سیلاب دنیا میں آتے رہے ہیں اور ان کو اب اگلی بار کب آنا ہے یہ ساری پریڈکشن ان آئیس کورس کی مدد سے ہی کی جاتی ہے اور اب نمبر 1 1950 میں انٹاکٹیکا کی آئیس شیرز کے نیچے ایک بہت بڑی ماؤنٹین رینج ڈسکور کی جا چکی ہے جس کو گیمبرٹ صرف ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے 1200 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اس ماؤنٹین رینج کے پہاڑ 3000 میٹرز تک اونچے ہیں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ دنیا میں موجود دوسرے پہاڑوں سے کافی الگ ہے نورملی جس ایریا میں یہ پہاڑ موجود ہیں ان کو بہت پرانا ہونا چاہیے لیکن ان کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہ اتنے پرانے نہیں ہیں برف کے کئی کلومیٹر نیچے ان کی موجودگی بھی سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں کیونکہ پہاڑ زیادہ تر ٹیکٹونک پلیٹز کی موومنٹ سے بنتے ہیں لیکن انٹاکٹیکا میں ایسی کوئی موومنٹ نہیں ہوتی جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہاڑ زمین کے اندر موجود میگمہ کے اُبلنے کی وجہ سے اُبرے ہیں لیکن ابھی تک اس بات کا سائنسدانوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں